دیکھیں ہماری جو دو کانسٹرنسیز کی کاؤنٹنگ ہیں وہ ہندوارہ اور لنگیٹ کی وہ ہماری آئیٹے ہندوارہ میں جو آسکورہ کے پاس ہے تو وہاں جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں اور کاؤنٹنگ کی جو انتظامات ہیں اس کے لئے پول سٹاف جو کانسٹرنسیز کا سیکنڈر نمیزیشن آج ہو گیا ہے ڈیو کے سامنے اور اوبزرورز کے سامنے اس کے بعد ہمارے پاس آ جائیں گے ابھی ڈرائن رائٹ ہوگا وہاں پہ تاکہ ہمارا کاؤنٹنگ سٹاف یہ دیکھ سکے کہ ہم کل صبح کیسے کام کرنا ہے اور جو ہمارا کل کا کام ہوگا اس کے لئے جو ارینجمنٹس ضروری کرنے تھے اس پر گائل لائنز وہ ہم نے ان پلیس ہیں سارے اس طرح کی ارینجمنٹس ان پلیس ہیں اور کل صبح ساتھ بجے سے پونے ساتھ کے قریب ساڑھے چھے سے سٹارٹ کریں گے ہم چونکہ ہمارے ایٹی بی پیس کا پہلے کام ہے وہ پہنچانا ہے اس کے بعد آٹھ بجے کے قریب ہمیں جو پوستل بیلٹ کا ہے وہ کام کرنا ہے اور پہلے پوستل بیلٹ چونکہ سٹارٹ کرنا ہے کاؤنٹنگ اس کے بعد آدھا گھنٹہ ویٹ کر کے ہمیں میشینوں کا کرنا ہے وہ ہو گیا ساڑھے آٹھ تو اس طرح سے ہم نے جو ایس پر گائل لائنز انسامت کرنے تھے وہ برابر کر چکے ہیں میں میں آپ کو بتاؤں یہ کہ ابھی ہم اس پر ورک آؤٹ کر رہے ہیں پولیس کے ساتھ بیٹھ کر کے لیکن تینٹیٹیوی یہ میں بتاؤں چونکہ ہمارا پول بھی ابھی اس میں مرمت چر رہی ہیں جو کولنگاؤں والا پول ہے اس میں مرمت چر رہی ہیں تو وہاں سے جو ٹرافک آر ایڈی باندھ ہے تو یہاں سے بودھ پورا سے اور پھر کہاں سے گاڑیا جائے گی وہ ہم دیر تک آپ کو بتا دیں گے تاکہ جو لوگ کل ہوں گے زہر سے بات ہے یہ جو زون ہے تلری بیٹ سے آگے کی طرف ماغام کے طرف جو رستہ جاتا ہے یہ مور آرلیس جس کو ہم کہتے ہیں کموں بیش یہ نو ٹرافک زون رہے گا اس میں ٹرافک کی مومنٹ بہت کم رہے گی ایک کا دو کا ایکسپشنل گاڑیاں جو ایمبلنسز بغیرہ اس طرح کی گاڑیاں ہوں گی ان کو آنے جانے دیا جائے گا باقی جو لوگ ہوں گے اس کے لئے ہم ایڈوازیری شام تک دے دیں گے اب بھی ایک دو گھنٹے میں دے دیں گے کہ وہ کہاں سے کس طرف سے مو کریں گے تاکہ ان کو آسانی ہو جائے کل دن پر ہمارا پروسس ہوفیلی جلدی ختم ہو لیکن تب بھی چار پانچ وجہ تک چلتا ہے تو وہ ہم بتا دیں گے ابھی آپ کو